نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوڑا مسلمان وہ ہے کہ جس کام سے اس کا مطلب نہیں اس کام کے جو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زیدہ گناہ ان لوگوں کے ہوں گے جو زیدہ فضول باتیں کرتے تھے ان کے گناہ زیدہ ہوں فضولیہ سے بچے اپنے اوقاتِ کار زندگی میں مرتب کریں ہم پتہ کیا کہتے ہیں ایک منٹ میں میں آیا تو ایک منٹ ٹھہر میں ہے یہ محاورہ ہے ہمارا ایک منٹ دے ذرا مجھے تو میں اکثر دوست سے کہتا ہوں کہ جو ایک منٹ ہے نا ایشی کیوں گایا کرتے ہو کیوں کہتے ہو ایک منٹ ٹھہر کیوں ٹھہرے بھئی آپ کو پتہ ہے منٹ میں کیا ہوتا ہے ایک منٹ میں چھے دفعہ صورت اخلاص پڑی جا سکتے ہیں اور دو قرآن پاک پڑھنے کا ذواب ہے ایک منٹ کے اندر چکتیس مرتبہ کا جا سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لزیم اور یہ وہ کلمات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زبان سے کہنے آسان ہیں میزان عمل پر ان کا بڑا وزن ہے اور یہ تمہارے رب کے بڑے پیارے جملے ہیں اللہ کو بڑے معبوب ہیں یہ کلمات آپ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ یہ کتنی دفعہ پڑا جا سکتا ہے ایک منٹ کے اندر کئی دفعہ پیار سے ماں باپ کی زیارت کی جا سکتی ہے اور جتنی بار زیارت کرو پورے آج کا سواب ملتا ہے ایک منٹ کے اندر فون اٹھا کے کسی مریض کی ایادت کی جا سکتی ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم مریض کی ایادت کرتا ہے تو خدا کی رحمت کا دریا بیہ رہا تھا تو انہیں اس میں گھوتا لگا لیا ہے یہ ایک منٹ کے اندر تو کمال ہو جاتا ہے لیکن شرطی ہے کہ اس منٹ کو ضائع نہیں کرنا اس منٹ میں کچھ کر جائیں